اسلام علیکم آج کی ویڈیو زیرو فیل ویٹ کے بارے میں کسی بھی ائرکرافٹ کے لئے زیرو فیل ویٹ کیا ہوتا ہے جیسے کہ نام سے پتا چھتا ہے کہ کسی بھی ائرکرافٹ کا ویٹ بغیر فیول کے یا نو کیولین ٹینک زیرو فیل ویٹ ائرکرافٹ کے لیمٹیشن میں سے ایک لیمٹیشن ہے ہر چیز کی کوئنے کوئی لیمٹیشن ہوتی ہے اسی طرح ائرکرافٹ جہاز جتنے بھی منفیکچر کمپنیاں بناتی ہیں وہ ان کی کچھ لیمٹیشن ہوتی ہے اور یہ لیمٹیشن ائرکرافٹ بنانے والی کمپنیاں دیفائن کرتی ہیں متعین کرتی ہیں کہ اس کی کیا کیا لیمٹیشن سے ہیں ان لیمٹیشن کے بارے میں ایک اور ویڈیو ہم بنا چکے ہیں اس کا لیمٹیشن میں ہوگا اس کو سرسری طور پر یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کون کون سی من لیمٹیشن ہے جو کہ ائرکرافٹ کے ویٹ انڈ بیلانس اور لٹ کنٹرول میں استعمال ہوتی ہیں سب سے پہلے بیسک اوپنیٹنگ ویٹ ہے جس کو ہم ایمٹی ویٹ بھی کہتے ہیں یہ ائرکرافٹ کا وہ ویٹ ہوتا ہے جو ویڈا اور پیسنجر فیول اور کرو کے ہوتا ہے اسی بیسک ویٹ میں اگر آپ کرو شامل کر دیں کیاٹرینگ یا کوئی ایسی پہنٹری شامل کر دیں وہ ائرکرافٹ کا ڈرائی اپنیٹنگ ویٹ کلاتا ہے اگر اپنیٹنگ ویٹ itself اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے اس کے بعد زیرو فیول ویٹ آتا ہے زیرو فیول ویٹ اکر پر ویٹ وہ ویٹ ہوتا ہے جس میں ائرکرافٹ کا ڈرائی اپنیٹ ویٹ پلس دہ پرلوڈ شامل ہوتا ہے بٹ اگر اگر اپنیٹ ویٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد آتا ہے take off weight یہ ہے کہ total weight ہوتا ہے جس کو ہم take off weight کہتے ہیں اس کے بعد ہوتا ہے maximum landing weight next کے بعد جو limitation ہوا maximum landing weight total weight of the aircraft at the time of landing تو zero fuel weight aircraft is all about the distribution of the load اگر آپ پسیلی دیفنیشن کو دیکھیں تو dry opening weight کے بعد maximum zero fuel weight ہے zero fuel weight میں pay load آپے add کر دیں تو وہ zero fuel بن جاتا ہے zero fuel weight ہو جاتا ہے aircraft کا تو it's all about the distribution یہ ساری limitation جو ہیں aircraft company define کرتی ہیں جو اس کو manufacture کرتی ہیں جب پورا تیار ہو جاتا ہے اس کی sitting configuration, salt, equipment, everything's build up اس کے بعد اس کو scaling کی جاتی ہے اور اس کا weight کیا جاتا ہے اور یہ سارے weight اسی دوران سارے capture کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کی center of gravity اور ایک CG envelope تیار کیا جاتا ہے جس میں یہ define کیا جاتا ہے کہ within that range aircraft will be stable during the flight ان company بنانے والا میں کچھ نام آپ سب جانتا ہوں گے Boeing ہے Airbus ہے Bombardier ہے یہ سارے well known name ہیں یہ zero fuel define کرتا ہے وقت ایک لفظ ہم نے use کیا تھا payload payload کیا ہوتا ہے payload traffic load ہوتا ہے جو aircraft کوئی بھی flight transport کرتی ہے from point A to point B اس payload میں passengers cargo passenger baggage mail اور جو ایک station اور دوسرے station transport کیا جائے اس کو ہم payload کہتے ہیں جو بھی load sheet load controller جو اس کی wet and balance کر رہا ہوتا ہے اس کی responsibility ہے load planning کرتے ہو وقت اس بات تک خیال رکھے کہ کوئی بھی limitations compromise نہ ہو اور جہاز کو اس طرح load کیا جائے کہ aircraft center of gravity predefined envelope کے اندر ہو اس چیز کو اگر منظر رکھیں کہ wrong loading یا wrong calculation aircraft نہ صرف aircraft کی safety اور انسانی زندگی بلکہ pilot کے لیے aircraft کی controllability بھی مشکل ہو جاتی ہے تو یہ تھی ساری آج کی ویڈیو zero fuel weight کے بارے میں آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی please please don't forget to leave your comment اگر پسم لگی ہو تو please اس کو share کریں like کریں اور subscribe کر کے icon button ڈبانا نہ بھولیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو بھی key notification آپ کو ملتی رہے